بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے پرسنل انکم اور ڈسپوزبل پرسنل انکم کے بارے میں بات کی تھی آج ہم بات کریں گے کہ قومی امدنی کی جو بیسٹ ایفینیشن ہے وہ کیا ہے قومی امدنی سے مراد ہے قومی امدنی سے مراد ایسی اشاہ خدمات کے بہاو کی مالیت ہے جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہو اس میں شرط یہ ہے کہ سرمایہ کی فرسودگی کا الانس اور جو انڈریکٹ ٹیکسز ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے تو آگے ہم چل کے ہم بات کرتے ہیں ڈیپریسیشن الانس یا فرسودگی کا الانس اور انڈریکٹ ٹیکس یا اردو میں کہتے ہیں بلواستہ ٹیکس وہ کیا ہیں سرمایہ کی فرسودگی کے الانس سے مراد یہ ہے کہ جو مشینیں ایک تاجر استعمال کرتا ہے اس کی جو توڑ پوڑ کے اخراجات ہوتے ہیں اس کو چالو عالت میں رکھنے کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں وہ اپنی انکم میں سے کچھ پیسے نکال کے سیو کر لیتا ہے تاکہ وہ ان اخراجات کو ادا کر سکے اس جو الانس ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ کی فرسودگی کا الانس اور انڈریکٹ ٹیکسز کی دو مین قسمیں ہیں جس میں ڈریکٹ ٹیکس ہے اور انڈریکٹ ٹیکس ہے تو ڈریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ڈریکٹلی آپ کی انکم پہ آپ کی پراپرٹی پہ لگ جائے اور انڈریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو کمیٹریز میں یا اشیاء میں شامل ہو کے لگے موسیقی موسیقی